اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مدار منانے والی چیز ہے اور سیرت منانے والی چیز ہے ہمارے اندر جو سکم ہے جو گمدوری ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس احتمام سے اور جس انتظام سے اور جس لگن سے جس گلوپ سے شوق سے ہم مراد مصطفیٰ کی محافظ کا احتمام کرتے ہیں اسی احتمام سے اور اسی دوگ شوق سے ہمیں سیرت تیبہ کی ربن عمل کرنے کے لیے بھی اپنے اندر آماد مبیدہ کر دی جائے اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو ضرورت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر جب یہ سنا کا مرسم چلتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اُس پر گوشتوں میں کرتے ہیں اپنے بھی اور بیگانے بھی تو جن لوگوں کو اللہ کریم نے یہ توفیقات پرشی ہیں کہ ان کی فکر کی پازشی ہے ایسے ہوگی ہے کہ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریوزہ کری کرتے ہیں ہمیشہ نیازماندی کا مدارہ کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں الفاظ بولنے سے پہلے کئی دفعہ ان کو دولتے ہیں ناوتے ہیں اور پھر بولتے ہیں لیکن کئی لوگ بیتیاتی کا مدارہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوئے ادمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ آنسا اکثر ایسے لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جن کی بنیادی طور پر فکر عضب مصطفیٰ میں پالش نہیں کی جن کو مصدر علمی ایسا رسید ہوا کہ وہاں ان کو آداب انسانت سکھائے دیں گے جن کا بیرانی یہ ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ توحید کا حق قطع کرنے کے لیے دفعی ہے کشان نموت میں تنقیز کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائے بغیر ان کا قرید کا باپ ہی پورا نہیں ہوتا تو ایسے لوگ ایسے موقع کے اوپر مختلف قسم کی حالتہ سرائیاں اور بے تکی باتیں بھی کر جاتے ہیں تو آج میں نے اسی حوالے سے ایک مفتی کا بیان جو انہوں نے پیشنے دنوں کینیڈا میں دیا اور پھر اس کی بداہتیں بھی جاری کی اور بزاہ میں خیش انہوں نے اس پر توبہ نامہ میں شائع کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ان کا وہ توبہ نامہ کامل نہیں ہے مکمل نہیں ہے ابھی تک وہ رجوع مکمل نہیں ہے اس لیے کہ جو گفتگو مختصاب نے کی ہے اس گفتگو سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی کسیوں کا خلاسہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پڑے لکھے نہیں تھے تو جب آپ کے اوپر وہی نادر کھ دی تو کسی صحابی کو زیر بن ثابت کو یا کسی اور صحابی کا بلانے دے اور تم سی کہتے ہیں کہ لکھو تو وہ غلط لکھ دیتے تو چونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت نہیں تھی کرکشن کرنے کی آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے تو وہ غلط ہی اس طرح صحابی نے لکھتی وہ آج تک قرآن مقدس میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں اب یہ بات اتنی بڑی بات ہے اور یہ ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ سب سے پہلے تو جو ناقریب نے قرآن مقدس کی حفاظت کا دیمانیہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ قریب نے دے رکھا ہو ارشاد ربانی ہو کہ ہم نے ہی اس قرآن مقدس کو لادل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے اب اگر اس قرآن کے اس طور کو دیکھیں تو یہاں سے یہاں سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اللہ کریم بات اللہ چریخ ہے وہ یقتہ ہے یقانہ ہے وانب البجود ہے سخت ہے ونیاد ہے تا شریک ہے تا زباد ہے تا زباد ہے اس جیسر کوئی نہیں اس کا ثانی کوئی نہیں اس کی دت کوئی نہیں اس کی دت کوئی نہیں لیکن اللہ کریم یہاں قرآن باقی 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 بات کرنے سے پہلے عرفِ انہم تاکید عرفِ انہم تکیا تعقید کے لیے اور پھر ساتھ جمع کی دفیر استعمال کرنے اِنَّا نَقْنُو پھر جمع کی دمید نَزَلْنَا اس کے اندر پھر جمع کی دمید اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا بَئِنَّا اور پھر اِنَّا حَرْفِ تَاقِد پھر جمع کی دمید لَهُو لَحَافِلُون پھر لَامِ تَاقِد پھر حافِلُون جمع کسی کا تاقید تب تاقید یعنی تقریباً آٹھ تاقیدات ذکر کرنے کے بعد عطا قریب نے قرآن مقدس کی حفاظت کی بات کی آٹھ تاقیدیں لگا کے اللہ قریب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس خود ہی ناظر کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے باتے ہیں تو جب عطا قریب ناظر فرمانے باتا ہے اور قریب اس کی حفاظت کرنے باتا ہے تو یہ کیسے اُنکر ہے کہ صحابہ جرام میں سے کوئی بندہ غلطی کرے اور قرآن مقدس میں وہ غلطی جو ہے وہ مستقیل حیثیت اختیار کر جائے اور پوری اکمت میں وہ قابلے بھول ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا یہ سوچا کیسے جا سکتا ہے اللہ قریب کی داتِ گرامی وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اس کی ہاتھ سے ہو جل نہیں ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے آپ چیز اس کے سامنے ہے اللہ قریب عالم اور غیب شہادہ ہے آپ چیز کو جانتا ہے وہ حضراتِ مطرم جب اللہ قریب ہم چیز کو جانتا ہے تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ قریب کو پتہ نہیں چلا کہ قرآنِ پھاگ میں لذتی رہ گئی تھی اور قرآنِ اکمت دست اسی طرح رباد با گیا یہ کتنی بڑی ذاتی یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ تو مستشقین کی بولی بولی جا رہی ہے وہ مفتی اصل میں مستشقین کی بولی بول رہا ہے نیر خسلیوں کی بولی بول رہا ہے اور اتنے درخنے اس نے کھول دیئے اتنے سوادنامے اس نے جو ہے وہ جنم دے دیئے اس کی اس بات میں کہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بناتا تھا اور پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادے گرامی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ آپ کے اندر کریکشن کی صلاحیت نہیں تھی امی کا جو اس نے ترجمہ کیا لفظ امی یہ نبی مقردن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس میں مبالب ہے ایک لقم ہے نبی مقردن صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد سے اقتصاب فیض نہیں کیا آپ نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑا کسی آدم کے پاس آپ نے زانوے تلقص تہہر نہیں کیا کسی فاضد کے پاس آپ جا کے نہیں پیٹھے آپ نے کسی انشاہ پرداز سے انشاہ نہیں سکھی آپ نے کسی سے بلاغت نہیں سکھی آپ نے کسی سے بساہت نہیں سکھی آپ کسی دنیا کے استاد کے شاگرد نہیں ہے اور آپ کو کسی کی شاگرد نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے حضراتِ محترم جب قرآن خود درست سنواتا ہے الرحمن وعدم قرآن رحمن وہ ہے جس نے اپنے معبود کو قرآن سکھا جس حسنی کا معلم خود خدا بندے تو تو سو اور جناب خاص سے اس کے اوپر گنایات کے درمادے کھل رہے ہوں برپان کے درمادے کھل رہے ہوں مارکب کے درمادے کھل رہے ہوں اللہ کریم علوم کے درمادے کھل دے اس حسنی کو کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اور اقتصاب فیض کرنے کی ضرورت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی عالم سے رہی پڑھا وگر نہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانت اور حضرت ہے آئیے ذرا قرآن کہ آپ کی ان آیات سے اقتصاب فیض کر لیتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ صورت الاراب کی آیت نمبر ایک سو ستامن ہے کہ شاہ ربانی ہے اللہ یتبعون رسول النبی اللہ یلی یلی مفروبا اندہ اولاد وقی جی کہ وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں رسول کی اور رسول کے ساتھ پہلے صفت نسانہ دکھتی یعنی رسول کی اتباع کرتے ہیں پھر آگے النبی نبی کی اتاب کرتے ہیں اور پھر دیسے نمبر بے آپ کا لکب نکر کرمایا ہم امی نبی امی کی اتباع کرتے ہیں اللہ جی یعنی تولہ مکتوب اندہ ہم تی تورا تب انجیل وہ نبی امی وہ رسول امی جس کا ذکر کو اپنے پاس تورا میں بھی باتیں لکھا ہوا اور اپنے پاس انجیل میں بھی لکھا ہوا باتیں حضرات مہترم اب نبی کون ہوتا اور رسول کون ہوتا ہے اگر لفظ نبی کو سمجھ لیا جائے تو اگلا سارا مسئلہ ماضی ہو جاتا ہے نبی ہوتا کیا نبی کہتے کسے ہیں نبوت کا منصف کیا ہے نبوت کی شان کیا ہے نبوت کی رفت کیا ہے نبوت کا مرتبہ کیا ہے یہ بات اگر سمجھ نہیں جائے تو یہ امی کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے میں بارہ یہ بات اس کا چکا ہوں کہ اللہ قریب نے انسان کو تین طرح کے ذرائع حلم سے نماز سب سے پہلے اللہ قریب نے انسان کو آواز خمس حلم فرمائے ہیں انسان کے کانوں کے اندر قوت سامیہ رکھی ہے انسان کی آنکھوں کے اندر قوت باصرہ رکھی ہے انسان کے موں کے اندر قوت دائقہ رکھی ہے انسان کی ناکھ کے اندر قوت شامع رکھی ہے اور انسان کے جسل کے اندر اور خاص طور پہ ہاتھ اور فاؤ کے اندر جنگ رکھی ہے اس کو چیزوں میں ترمو تھا چیزیں مختلف قسم کی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ کے جانے جا سکتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنگ کے جانے جا سکتی ہیں کچھ چیزیں لبز کے ساتھ پہچانی جا سکتی ہیں تو اس لئے آخری میں انسان کی ریائیت فرماتے ہوئے انسان کو یہ پانچ حواظ کام کرتے ہیں اس کو عالم محسوس کہا جاتا ہے اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں یہ حواظ کام نہیں کرتے مثلا پانچ ہزار چھ سو بیارہ کو تیرہ پر تقسیم کریں خودیہ جواب آئے گا اگر اس پچی کو لکھ کے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور سارا دن اس رہیں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوبت سامیہ کے ذریعے جواب ملے گا لیکن قوبت سامیہ بھی خود حیثہ نہیں کرے گی قوبت سامیہ نے بھی کسی اور طاقت سے یہ چیز لے رہی ہے تو آگے بیان کرنی ہے حضرات محترم اور اللہ اللہ قریب نے انسان کو صلاحیت عقل کی عطا فرمائی ہے نور عقلی عطا فرما ہے انسان جہاں حواظ کام نہیں کرتے وہاں نور عقلی کام کرتا آپ نور عقلی سے اس سواد کا جواب لے سکتے ہیں تو حضرات محترم جس دائرے میں عقل کام کرتی ہے اس کو اور ناعقل کام کرتی ہے مثلا حضرت جبریل عمین کیسے ہیں مکائل کیسے ہیں عصر کیسے ہیں عزرائیت کیسے ہیں عرش کیسا ہے پرسی کیسی ہے جنب کیسی ہے دوگر کیسی ہے جنب کے مرگدار کیسے ہیں جنب کے لالازار کیسے ہیں اللہ قریب کی دادے گرامی کے بارے کو منصب دروت پر فائد فرمائے تو اس لیے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم رکھنے والا ہوں علم کے بغیر نبی ہوں نہیں نہیں سکتا علم کے بغیر نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہو اللہ قریب نے یہ ایسا ذریعہ قائلات میں بھیجا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے کہ وہ چیزیں جو ریب سے تعلق تیچیں ان چیزوں کے بارے میں نبی کو بھیجا ہے جو جائیں اور جا کے بتائیں کہ جبرین کی شان کیا ہے بگائیل کی شان کیا ہے جدت کیسی ہے دوبت کیسی ہے عش کیسا ہے یہ ساری کی ساری باتیں بتانے کے لئے اللہ کریم نبیوں کو پھیجا کرتا ہے اس لئے نبی کمی بھی بے علم نہیں ہوتا یہاں اللہ کریم بھی شاہر رہا ہے اپنے نبی کی منصب دموت کے بات منصب رسالت کا دکھر کرنے کے بات تاکہ یہ بات گذیر ہو جائے کہ میرے نبی کے بارے میں یہ تصور نہ رکھنا کہ نبی جانتے پھر پڑھئے قرآن بات اللہ جیتبعون رسول النبی اللہ جیتبعون مقدوم اندہ تورا جیتبعون جیتبعون اللہ جیتبعون جیتبعون رسول رسول کی پھر آگے فرمایا النبی نبی کی پھر آگے فرمایا الامی امی کی اب رسول اور نبی کا ذکر پہلے کر کے وہ جو کسی کے ذہن میں کوئی جاہل کا تصور آسکتا تھا بے علمی کا تصور آسکتا تھا وہ کو کبھی تو مو ہوتا ہے جو ہاں چیز پہ فائد ہوتا ہے بلکہ مجھے یوں کہنے دی دی ہے دنیا کے دانش وروں کی دانش کی جہاں پہ داکھے انتہا ہوتی ہے منصب نبی کے علم کی وہ سے انتہا ہوتی ہے دنیا کے جتنے مفقر جتنے دانش ور یہ اپنی فکر کھپاتے رہیں یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے رہیں یہاں جا کے ان کی فکر کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے منصب نمو ت اطلاع ہوتی ہے واللہ خریب نے اس امی منصب کے اور وصف کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے رسول کے منصب کا ذکر کیا اور دیکھیں ارشاد فرمایا فرمایے یا مرہم بالمعروض میرا نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو کیا نیکی کا حکم دینے کے پہلے علم ضروری نہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے جس نے نیکی کا حکم دیتا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ امتیاس ہونا ضروری ہے کہ دنیا پہ کتنی چیتے ایسی ہیں جو غرض ہیں اور کتنی چیتے ایسی ہیں جو درست ہیں اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ درست چیزوں کا انتخاب کر کے لوگوں کو بتاتا ہے یہ چیز تمہارے لیے جائز یہ چیز تمہارے لیے جائز اور ان چیزوں کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے اس لیے کہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے بہت رات بہت رم جب ورانے مقدس میں تا کریم ارشان سرما رہا ہے فرمایا یا اور ہم بالمعروض میرا نبی معروض کا نیکی کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جملہ بھی تقاضہ کرتا ہے کہ نبی کے علم کو مانا جان نبی کے علم کو مانا جان اور پوری چیزوں سے نبی اکریم روکتے ہیں آج کوئی مندہ اگر عالم بننے کے لیے کسی مدر سے مجھ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ علم سیکھتا ہے پھر جب اس کو یہ ادھان مل جاتا ہے مال مل جاتی ہے اچھے اور پھر ہو جاتی ہے کرپو سوسائیٹی میں آتا ہے پھر آکی لوگ کو بزران شکر کرتا ہے کہ میں نے کتابوں میں یوں پڑھا ہے میں نے اپنے اسازلہ سے یوں پڑھا ہے بہترم یہ نیکی کا حکم دنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے یہ مانا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی تعالی صدر اللہ نے علم عطا فرمائے رکھا ہے یا مرہ بن معروف ویل غا ہم عن المن کر اور برائیوں سے روکتے منع فرماتے ہیں پھر اگلی بات سنوئی ویحل لغم طیبات ویحل لغم طیبات میرے طبیقہ منصف پاکیزہ چیزوں کو حلام فرماتے ہیں آپ چیزوں کے اندر یہ جو پاکیزگی کی صلاحیت اور جو جوبت ہے پاکیزگی کی مجھے اور آپ کو کیا معلوم تھا کہ پاکیزہ چیز کیا ہوتی ہے یہ جو آج پاکیزگی کا concept develop ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں فلان چیز پاکیزہ ہے اور فلان چیز نہیں ہے یہ نبی اکر صلی اللہ تعالیٰ کی مجھے تو ہمیں یہ عربان نصیب ہوئی ہے تو کشی چیز کے اندر جو پاکیزگی کا انصر ہے وہ کون جانتا ہے وہ اللہ کا نبی جانتا ہے سلسان اللہ وہ اللہ کا نبی جانتا ہے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے اور کسی چیز کے اندر اس پاکیزگی کیونیشن کو دیکھ کر کے اللہ کا نبی لوگوں کو بسلاتا ہے یہ تمہارے لئے حلاد ہے اور پھر آگے اشار فرمایا فرمایا جو ناباک چیتے ہیں خبیش چیتے ہیں اللہ کا نبی کو حرام فرماتا حرام فرماتا ہے اللہ کا نبی اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی بتا چلی کہ نبی کا منصر حرام کرنا بھی ہے اور حرام کرنا بھی ہے اللہ نے اپنے نبی کو شرف علم ہی نہیں دیا اللہ نے اپنے نبی کو اختیار بھی عطا فرما رکھا اللہ نے اپنے نبی کو اختیار بھی عطا فرما رکھا ہے اللہ کا نبی جو نافاق چیتے ہیں اس کو حرام فرماتا ہے حضرات موکرم کسی چیز کے اندر جو نافاقی کا اختیار ہے اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا فرما ہے تو نبی پاک صدر اللہ کے حکم کے اوپر اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے لئے درست نہیں ہے آج جب سائیٹسٹ اس کے اوپر تحقیق کرنے لگے کہ یہ خندیق کا گوش کیوں حرام ہے تو جب اس میں انہوں نے گوتا لگا ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر علمی گہرائی میں جب جب ہو گئے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر جیسے جراسی موجود ہیں جو بندے کی فطر مدل کے رکھ دیتے انسان کے اندر اس کی جو فطر سلیمہ ہے اس کو مسئل کر دیتے ہیں اس لیے پھر دکار عرب نے خندیق کو حرام لیا شراب حرام شراب حرام ہے تو کیوں اب اس کے اندر کو اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے یہ نشاہ پر ہے جب یہ فی لیتا ہے بندہ دوست وقت اسے ماں بھین کی طبیب نہیں جاتی اور وہ جائز اتنا جائز کی ساری حدود کو حرام دیتا ہے اس لیے اللہ کریم نے اس کی پیان معروف سر نتاب تعداد نے شراب کو حرام کیا ہے وزراد بہترم یہ دونوں منصب اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں نبی چیزوں کو حلال کرے تو یہ بھی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ نبی کے پاس علم ہو اور نبی نافاف چیزوں کو حرام کرتا ہے تو فرمایا اور یہ میرا معروف جو ہے نا لوگوں کے سروں کے اوپر جو مختلف قسم کے شرق کے اور کفر کے جو بور انہوں نے اٹھا ہوئے ہیں میرا نبی سارے اٹھا کے پھینک دیتا میرا نبی وہ سارے کے سارے بور ان کے سردیت پر سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے جب میری آقا گریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلام تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنے قطروں کے صرف صلی اللہ دراؤ ہو جاتا تھا کئی نسلے اس آگ میں جلتی رہتی تھیں اور صلی اللہ ختم نہیں ہوتے تھے میری آقا گریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے آکے تو یہ خوج لوگوں کے صلی اللہ سے اتار میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیغام دیا کہ معاف کر دینا تو ایک بڑی بات ہے جو تُوڑنے کی کوشش کرے تُو سے جوڑنے کی کوشش کر اور جو تیرے ساتھیاتی کردے تُو سے معاف کردے اللہ نے اپنی جناب تھا کہ فلان بندے نے میرا فلان اشتہ دار کا تو کیا تھا تو میں نے اس کو جب تک خطر نہیں کرنا تو اٹھنی دیر تک میں آرام شہر نہیں بیٹھنا یہ ایک بان تھا اور نبی ہلکہ ہو گیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعلیمات سے لوگوں کی گردن ازران آسان ہو گئے ہلکی ہو گئے ان کے اوپر جو گوٹ تھے وہ اتر گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور پھر ساتھ ارشا فرمایا فرمایا وَالْعَبْلَانَ اللَّذِ قَعْلَتَ عَلِهِم جن توقعوں میں ان کی گردن ایک خمسی ہوئی تھی ان سے میرا نبی ان کو آزاد کبھاتا یہ جو سود کی لانت ہے سود کی لانت میں جو بندہ فرس جاتا ہے تو وہ تو بند کے اس کی گردن میں لڑکا رہتا ہے جب طرح کہ اس سے خلاصی نہیں ہوتی تو بندہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا آج ہمارے ملوک کیوں علمیہ ہے وہ کیا ہے آج ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم آئے روز زیادہ سے زیادہ قرنوں میں دبے کیوں جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر بہت کیوں پڑھتا جا رہا ہے اصل میں بجائی ہے کہ سود کے اوپر جنبال لیتے ہیں سود ایک شکنجہ بن کے انسان کی گردن میں پھنس جاتا ہے اور پھر گردن نکلتی رہی آسانی سے اس کے لیے ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ اگر آپ سود سے جان پھرانی ہے تو پھر تمہیں نعرہ تقبیل لگانا پڑے پھر تمہیں نعرہ رسالت لگانا پڑے پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ سب سے فائق ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے جو پیغام دیا ہے وہ سب سے فائق ہے آپ امت مسلمہ آپ انسانیت کے گرے میں جو ہوتے ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں ان کے سینے پاک کرتے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں جگہ دیتے ہیں یہ ساری باتیں سارے مناسب جو قرآن پیدست میں سورة الارغاق میں یہ جو آیت میں نے آپ کی جتنے مناسب سور لے وہ سارے کے سارے اس بات کا تقادہ کرتے ہیں کہ حضور صلوبی ہے یہاں میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن نے احساب فرمائے ہم نے آپ کو ساری قائد آپ کے لئے رحمت بنا کر کے پیٹا ہے حضرت بہتر آپ چرین کے لئے رحمت آپ پرن کے لئے رحمت آپ انسان کے لئے رحمت آپ حیوان کے رحمت آپ عرض کے رحمت آپ خورسی کے اس کے لئے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس کی اوپر اس نے رہم کرنا ہے اس کی حالت قیفیت اور ضرورت کو جانتا ہوں اب قلم یہ العالمین میں ہے کے لئے قلم یہ العالمین میں ہے کے لئے اور لوگ یہ بھی العالمین کے اندر ہے کے لئے تو جب القلم بھی العالمین کے دائرے میں اور لوگی العالمین کے دائرے میں ہے تو رہم کرنے باتے کے لئے ضروری ہے جس کے اوپر اس نے رہم کرنا ہے جس کے لئے وہ رحمت ہے اس کی حالت ضرورت اور قیفیت کو جانتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم جہاں بھی ہو اور لو جہاں بھی ہو جب میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت کے اندر ہے تو پھر کیا پڑے گا میرے آقا ہر قلم کو جانتے ہیں اس کی تحریف کو جانتے ہیں آقا کو جانتے ہیں اس کی تستابیر کو جانتے ہیں دارے تحریف آقا دارے رسال سرکار کی آمد آقا سرکار کی آمد آمدِ مصطفیٰ آقا اسی پہ ایک اور بات بھی اذ کر دوں قرآن مقدس جو ہے وہ اس کی دو حیثیتیں ہیں قرآن مقدس کی ایک حیثیت کلامِ نفسی ہے اس کی ایک حیثیت ہے کلامِ نفسی کی اور ایک ہے کلامِ نفسی کی کلامِ نفسی جو حروف اور الفاظ سے براہ براہ ہے جو اللہ کا کلام ہے جو کلامِ نفسی ہے یہ غیرِ مخلوق ہے مخلوق نہیں کلامِ نفسی یہ مخلوق نہیں ہے بولیں کلامِ نفسی یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے لیکن یہ جو الفاظ اور حروف ہیں یہ مخلوق ہیں کلامِ نفسی یہ مخلوق ہے یہ بات تھوڑی سی پیجیدہ ہو گئی آپ درہ پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کلام کی دو حیثیتیں ہیں ایک کلامِ نفسی ہے نفسی نون فا سین یہ کلامِ نفسی اور یہ غیرِ مخلوق ہے یہ اطلاع کا کلام ہے اور دوسرا ہے کلامِ نفسی جو لفظوں سے تشکین پاتا ہے لفظ کلامِ نفسی کے نقیب بنتے ہیں اور اللہ کی مراد کو واضح کرتے ہیں حضرتِ بہترم یہ جو کلامِ نفسی ہے یہ مخلوق ہے کلامِ نفسی یہ مخلوق ہے اور یہ بھی نبی کریم صدر اللہ افتادہ عدیرسلم کی طائلہ رحمت کے اندر ہے جتنے الفاغ ہیں علم بھی میرے آقا کی رحمت کا محتاج با بھی میرے آقا کی رحمت کا محتاج تا بھی میرے آقا کی رحمت کا محتاج تا بھی میرے آقا کی رحمت کا محتاج جین بھی میرے آقا کی رحمت کی محتاج تا بھی میرے آقا کی رحمت کی محتاج یا تک جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے میرے آقا کی رحمت کے پتان ہیں حضورت ان سارے حروف کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں جس کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں آپ اس کی ضرورت کیفیت اور حالت کو جانتے ہیں اس لیے مفتی دارک مسروف کے یہ کہنا کہ حضورت نولم اللہ جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس لیے صحابی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لکھ دو تم لکھ دو اور پھر صاحبی غلط لکھ دیتے اور اسی طرح غلطیاں جو ہیں وہ آئیت تک قرآن پاک کے حضر موجود ہیں اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی جاتی اتنی بڑی سب پاکھی اتنی بڑی درندگی یہ شاعر جنہوں نے قرآن جلایا تھا انہوں نے اتنا بڑا ظلم نہیں کیا جتنا بڑا ظلم اس مفتی نے کیا ہے اللہ کریم کی خواہدت کے اوپر اطراف لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیانت اور بریانتہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمت کے اوپر اور شان کے اوپر اطراف اور پھر صحابہ اکرام کی عدالت اور ان کی لیاقت کے اوپر اطراف بھر دیکھیں جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی احساسِ ذمہ داری جتنا بڑا منصر وہ بندہ اتنا ہی زیادہ احساسِ ذمہ داری کا حامل ہوتا ہے اتنا ہی ان اس کے پاس احساسِ ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے اور قرآنِ اپردس میں اس کی مثال موجود ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وہی ناظر ہوتی ہے تو آپ احساسِ ذمہ داری کی وجہ سے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی خوشک فرماتے ہیں واللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَا تُحَبِقْ بِهِ نِسَانَكَا لِتَاجَ لَبِهِ اِنَّ عَدَيْنَا جَمْعَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آپ کو جلدی جلدی دمان ایرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ سے ذمہ داری کا ملانہ فرماتے ہیں اور آپ کی خائد یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے سینے میں محبوب ہو جائے یہ قرآن اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے دیرے سینے میں جمع کرنا یہ بھی دارے تقبیر دارے رسالت دارے تحقیق دارے عیدری سرکار کیامت سرکار کیامت آئی دارے ختمِ نبوت سلطہ اب اللہ نے تو میرے بانی فرمائی اور سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتار دیا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن پاک میں صاحبی نعوذ باللہ غلطی لکھ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خورجن ہی نہ کریں آپ اس غلطی کی صلاح ہی نہ کریں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے یہ کیسے کمان کیا جا سکتا ہے کہ حقاق افرمی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنا بڑا منصف اور یہ احساسِ اعظمہ لاری میں اتنی کمی آئے یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا حضرات محترم یہ نہیں ہو سکتا مرمائی جنہ علیہ جمع محفوظ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تا تمہارے اوپر جس قرآن کے سینے میں جمع کرتا ہے یہ ہمارے جمع جمع کرتا ہماری زمانہ اچھا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کوئی میرے ڈاکومنٹس نہیں تھے کہ صرف میری ذات سے متعلق ہوں اور وہ فائل کسی علماری میں رکھ دی جائیں اور جب کبھی مجھے ضرورت پڑے تو اس وقت وہ فائل کو ریٹ آئے قرآن مقدس ایسے ڈاکومنٹس کا نام نہیں ہے قرآن مقدس ہاتھ بندے کی ضرورت ہے قرآن مقدس ہاتھ بندے کی ضرورت ہے جناب سیدی کی ضرورت ہے جناب سیدہ خدیعت القمرہ کی ضرورت ہے حضرت دیت بن حارسہ کی ضرورت ہے حضرت علی شہر خدا کی ضرورت ہے جناب فاغو کی ضرورت ہے جناب عثمان کی ضرورت ہے جناب فنات کی ضرورت ہے تمام صحابہ کرام کی ضرورت ہے اہلِ بیتِ اتحار کی ضرورت ہے وہ کسی کھانے میں کسی طاقہ نسیہ میں رکھنے کی جید ہی نہیں وہ سامنے رکھنے کی جید ہے اور جو چیز سامنے رکھی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبو شام اس سے واق بھی فرمائیں اور لوگوں کو تلقیم بھی فرمائیں تعلیم بھی دیں اور یہ آپ کا منصب بھی ہو کہ آپ نے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے اور پڑھانا ہے اور پھر لکھے ہوئے قرآن میں غلطی رہ جائے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے حضرات اگلی بات میں شنیں صحابہ کرام کیا اتنے جید جید منت آگ لوگ ہیں کہ وہ غلطی نہیں دیتے اور کیا باقی صحابہ کرام کے اندر بھی اتنا بھی شعور نہیں تھا تو وہ اس کی اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ اس بندے نے غلط کیوں لکھا ہے نہ ایسی جاتی پوری ملت اسلامیہ کے اوپر تو اس نے بم گرایا ہے مفتار اکنسو صرف ایک بندے کے اوپر ضرور نہیں کیا صرف اس نے کسی ایک فکری مقالتے کا ارتکاب نہیں کیا اس نے پوری ملت اسلامیہ کے اوپر بم گرایا ہے اور پھر امت آج تک اسی طرح دیگر ہوئے ہے وہ کہتا ہے آج تک اسی طرح قرآن پاک جلدہ ہاتھ اور ظالم جو قوائدِ عربیہ تم بتلا رہے ہو قوائدِ عربیہ قرآن ان قوائد کا محتاج نہیں قوائدِ عربیہ قرآن کے محتاج ہیں ایشاہ قوائد کیسے بنتے ہیں لوگوں نے اہلِ روان نے جب کسر سے ایک اسلوب اختیار کیا تو وہ جاکے آجتا جاکے وہ قائدہ بن گیا وہ آگے جاکے قائدہ بن گیا اور یہ جو قوائدِ صدق و ناہب ہیں یہ تو قرآن پاک کے نزول کے دو سو سال بعد جاکے مرتب ہو رہے ہیں حضرات یاد رکھیں جو اہلِ زبان ہیں ان کے نزول سب سے ایڈھیکٹک اور سب سے بذبور چیز قرآن اور حدیث ہیں کسی بھی قائدہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہوگا اگر قائدہ قرآن کے مطابق ہوگا حدیث کے مطابق ہوگا تو وہ قائدہ درست ہوگا اس لئے یہ نہ کہو کہ قوائدِ عربیہ کی دوسرے تم قرآن کو صحیح اور غلط کہو گے بلکہ یوں کہو کہ قوائدِ عربیہ کو صحیح کرنے کے لئے ان کو قرآن و حدیث کے میعان پر رکھ کے دیکھنا ضروری ہے ان کو قرآن پاک کے میعان پر رکھ کے دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن قائدہ غلط ہے یا قرآن قائدہ درست ہے حضراتِ محترم اس لئے اللہ کے قلام میں غلطی اللہ کے قلام میں غلطی حضراتِ عربیہ hil girlfriend جب پہلی بہی تاتیر ہوئی ہے تو حضرت ابریلی امین بودود سفر کرنا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کارے ہرامیات اور آکے اور انہیں تہاکی کرو پڑھو فرمائے میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے جبریل نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے واقعوں میں لیا پھینچا اور پھر کہا اکرام آپ نے پھر کوئی جواب دیا ماں آنا پہ پھارے میں نہیں پڑھنے والا پیسی دفعہ پھر جبریل امین نے آپ کو باروں میں لیا اور پھینچا اور اس سے آپ کو تقریب ہی روئی تو پھر کہا اکرام پڑھئے آپ نے کہا ماں آنا پہ پھارے میں نہیں پڑھنے والا لیکن جب چوتھی مرتبہ جبریل امین نے کہا ایک دعاو بس میں رب بکلنی خالق جب اللہ کا نام لیا تو وہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے صرف اکرام نہیں پڑھ رہے تھے آپ دونے پانچ آیتیں پوری پڑھ دی پانچ آیتیں آپ نے پوری پڑھ دی اور یہ میسے دے دیا کہ میں نے تو ساری زندگی لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ لوگوں اپنے کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کی مارزت کا جو ہے وہ طفان پہلے بھی تھا مارفت کا سوندر پہلے بھی تھا مارفت اللہ کی مارفت آپ کے سینے میں پہلے بھی موجود تھی یہی تو بجا تھی کہ کئی کئی دن کا سابان لے کے آپ بارے ہرام میں چلے جاتے اور وہاں جا کے عبادت کرتے ریاضت کرتے بندگی کرتے اور اسی کو اللہ قریب نے قرآن پاکیس آیت میں ارشاد پر بایا بے توفیق لوگوں نے جب اس آیت کا بھی ترجمہ کیا تو جیسے امی کے ساتھ حشر کیا ویسے ہی اس کا ترجمہ میں کیا اللہ نے آپ کو تمرا پایا تو ہدایت دیں کیسی امکتی ہے کیسی ہماکت ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے بیٹھے تھے بھئی قرآن پاک اترا ہے لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے لیے تو تم یہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو کہ نبی کو کمرہ کہہ رہے ہو اب جو تھے نا اصل شنابت قرآن پاک کے باہر تھے انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتا ہوایا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتا ہوایا بس مندل مقصود پر پہنچا دیا بہدرات محترم اس لیے علم ہونا یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اس وقت جب ساتھ ہدایت بھی ہو اشفاق آمند کی بات پر اپنے محبت قدم کا دہا ہونا وہ کہتے ہیں میں سکول پڑھتا تھا پھر پہلے چلا گیا پھر ایک دن میں واپس کوٹا سکول آیا اپنے یونئر سے ملنے کے لیے تو کلاسے لگے ہوئی تھی تو میں اپنے سکول کے باہر جو موچی بابا بیٹھتا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اشفاق آمند کارج میں پڑھتے ہو کوئی بات ہی سنا ہو تو میں نے کہا کہ آج ایسی بات بتاؤں گا کہ بابا بیٹھتا حیرت میں ڈوب جائے تو میں نے کہا بابا یہ مکھی ہے نا جو ہمارے جسم کے اوپر پیٹھتی ہے تو ہم اس سے نفر کرتے ہیں اس کی آنکھ میں تین ہزار محبت قدم سے ہوتے ہیں ادسہ کہتے ہیں شیشے کو محبت کہتے ہیں تیڑے شیشے کو محبت قدم سے تین ہزار محبت قدم سے ہیں اور یہ مکھی ہاتھ اینگل سے ہاتھ زاویہ سے دیکھتی ہے کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ بابا میری بات سن کے مجھے دار دے گا شاہ باش دے گا تحسین کہے گا یہ بیٹا کمال کی بات تو نے بتائی اشفاق صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو بابے نے سر پکڑ لیا کام جھوٹ دیا اور سر پکڑ لیا اور پھر تھوڑی دیل کے بعد یہ نہیں لگا بیٹا اشفاق لانت ہے اس کے تین ہزار محبت قدم پہ کل بھی جب بھی بیٹھتی ہے گندری بھی بیٹھتی ہے وہ علم کیا علم ہے کہ جو علم پڑھنے کے بعد نبی میں ایک درانے شکر ہو جا وہ جہالت ہے وہ علم میں ہی ہے لوگوں علم وہ ہے جو برید مصطفیٰ ہو کیوں وہ مصطفیٰ کے نابے ہو جیسے جیسے علم پڑھتا جنا جائے ایسے ہی قدر مصطفیٰ پڑھتا جنا جائے کہ درانے مصطفیٰ پڑھتا جنا جائے نبی کریم کی بہا پر سینے کو قدمی سے نہیں جارے یہ کوئی علم کہتے ہیں نبی کے حضب کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یہ حالت ہے یہ حالت ہے یہ حالت ہے اس لیے ہم اللہ سے یہ قفیق مانتے ہیں کہ مالک جو شعور کے نور کے دو حرقوں نے دینے ہیں وہ ایسے دینا کہ ہمارے علم کے حروف ہیں انہوں نے تیری بارگاہ ہمیں میرے معروف کی بارگاہ میں محبت کا احرام بڑھا ہوا ہو اور محبت کا احرام بڑھا ہوا ہوگی اور محبت کا احرام بڑھا ہوا ہوگی